بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مارخور ٹی وی کے ساتھ میں محمد آسان اور آپ دیکھنا مارا یوٹیوب چینل مارخور ٹی وی کرلوش عثمان ایپیسوڈ آٹالیس کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے جو کہ ایک بہترین ٹریلر تھا کیونکہ اس میں ایک وحشی منگول کمانڈر کی انٹری دکھائی گئی ہے اور آج کے ہمارے ٹاپک کچھ اس طرح سے ہوں گے عثمان نیکولا کے جال سے نکل دو گیا آپ کیا دندار بے کو پکڑ پائے گا تو گائے خان کون ہے اور اس کی انٹری گوکتو کا کتنا نقصان ہوگا کیا گوکتو شہید ہونے والا ہے نیکولا شنشاہ کی طرف گیا اس کا کیا مقصد تھا کیا نیکولا واپس آئے گا یا نہیں یا اس کی جگہ کوئی نیا گورنر آئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیا دیکھا جا سکتا ہے کہ عثمان نیکولا کے جال سے نکل گئے اب کیا عثمان کو مدد فرام کی گئی تو ہو سکتا ہے عثمان کو مدد فرام کی گئی ہو لیکن دیادہ در قویم کا نئی ہے کہ عثمان خود لڑ کر اور پیچھے ہٹ کر نیکولا کے جال سے بچے ہیں ملہانہ ہاتون دندار پر شک کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس دندار کے انگورٹی ملی تھی لیکن صرف شک کی بنیاد پر دندار پر غداری کے الزام نہیں لگا سکتی بھی غدار ہے اور ملہان کی طرح عثمان کو بھی دندار پر شک ہے تو ابھی کچھ ٹائم ایسے چلے گا لیکن اب عثمان دندار پر کڑی نظر رکھے گا اور بلا آخیت دندار پکڑا جائے گا ٹریلر میں ایک وحشی منگول کمانڈر توگائے خان کی انٹری دکھائی گئی تو سب سے پہلے توگائے خان کو کس نے بھیجا تو اس کا جواب ہے گہاتو کیونکہ پیترس نے کہا تھا کہ وہ عثمان کے خلاف گہاتو سے مدد طلب کرے گا جس کے بعد گہاتو نے اپنے سب سے وحشی کمانڈر توگائے خان کو عثمان کی خلاف بھیجا لیکن توگائے خان عثمان کا زیادہ نقصان نہیں کر پائے گا سب سے پہلے تو اس نے گوکتوک پر حملہ کیا جس میں اس کے کچھ شپائی مارے جائیں گے لیکن جل ہی گوکتوک اسے یقین دلانے میں کمیاب ہو جائے گا کہ وہ عثمان کی خلاف ہے اور وہ ایک مرتبہ پھر سے گوکتوک سے کنگار بن جائے گا اور توگائے خان کا ساتھ دے گا اس سے ہوگا یہ جب بھی توگائے خان عثمان پر حملہ کرنا چاہے گا تو گوکتوک فوری عثمان کو بتا دے گا اور اس طرح وہ عثمان کا زیادہ نقصان نہیں کر پائے گا اور عثمان بیاک وقت دونوں دشمنوں سے تب ہی لڑ پائے گا جب ملنہ ہاتون کا والد عمرو بے اپنا قبلہ لے کر عثمان کے پاس آ جائے گا جبکہ دوسری طرف یاولے کسلان بھی منگولوں کو رکنے کی پوری کوشش کرے گا اور وہ منگولوں کے ساتھ جنگ کے لئے بھی تیار بیٹا ہے اور آیا نکولا گورنر کی طرف گیا تو کیا گورنر نے آیا نکولا کو بلایا یا آیا نکولا خود گورنر کی طرف گیا تو نہیں آیا نکولا خود گورنر کی طرف گیا آیا نکولا گورنر کی طرف کیوں گیا اس کا کیا مقصد تھا اس کے لئے ہم پہلے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں لنک آپ کو نیچے دے دیا جائے گا تاکہ آپ وہاں سے جا کر ویڈیو دیکھ لیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں